پریزائیڈنگ افسران اور پولنگ عملے کو انتخابی سامان کی ترسیل آج ہوگی انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر تشہیر پر پابندی لگا دی گئی الیکشن کمیشن کا کسی بھی قسم کی انتخابی مہم و تشہیر پر سخت کاروائی کا اندیا حکام کے مطابق الیکشن کے دن انٹرنیٹ بندش کا فیصلہ نہیں ہوا بارہ کروڑ سے زائد پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے اہل کا رات آٹھ فروری کو ووٹ کاسٹ کریں گے ووٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازمی زائد المیاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا چھبیس کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام مکمل الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو پولنگ اسٹیشن سے چار سو میٹر دور کیمپ نصد کرنے کی ہدایت پولنگ اسٹیشن کے سو میٹر کے احاتے میں بینرز اور جھنڈے لگانے پر مکمل پابندی پولنگ بیپر سیکیورٹی کے پیش نظر کہیں انٹرنیٹ بند کرنے کی درخواست آئی تو غور کریں گے نگرہ وزیر داخلہ گوھر اجاز کی پریس کانفرنس کہا تمام چیزیں ٹریک پر ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پر کم از کم سات سے آٹھ قانون نافذ کرنے والے افراد تائنات ہوں گے انتخابات میں تین لیول پر سیکیورٹی لگائی جا رہی ہے پاک فوج کے دستے کیو آر ایف کے طور پر تائنات ہوں گے سندھ میں اسلحے کی نمائش پر پابندی وزیر اطلاع سندھ احمد شاک کا خلاف ورزی پر مقدمہ درش کر کے گرفتار کرنے کا حکم پام انتخابات کے پور امن نکات کے لیے پاک فوج تیار لوہور ملتان اکارا بھاولپور اور گجراوالا گیریزن سے دستے الیکشن ڈیوٹی پر تائنات فوجی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر تائنات ہوں گے پاک فوج کا مختلف شہروں میں فلیگ مارچ پولس رینجرز اور دیگر اداروں کے اہلکار شریک لوہور پشاور گجراوالا شیخ اوپورا قصور سمیت متدد شہروں میں فلیگ مارچ زم شدہ ازلا سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی فلیگ مارچ کیا گیا مسلم لیگ نون کا قصور میں پاور شو نواز شریف نے کہا فرادیوں کو دوبارہ آنے نہیں دینا انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناس کیا نوجوان ہمارے ساتھ ہیں ملک کو ایشین ٹائگر بنائیں گے شہباز شریف بولے سندھ میں میرے مہربان سیاستدان نے کہا ہے کہ نون لیگ نے کراچی میں کوئی جلسہ نہیں کیا ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی کارگردگی ہی ہمارے لیے جلسے کا کام کر رہی ہے مریم نواز بولی مخالفین نے طریقہ ڈھون لیا کہ کارگردگی بتائنے کے لیے نہیں تو نواز شریف پر تنقید کرو آٹھ فروری کو الیکشن نہیں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے آپ کی مسائل حل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کا پکردکر کرنا ہے ہم نے یہ فلم اب تین دفعہ دیکھے ہیں ہم جانتے ہیں کہ چوتھی بار کیا ہوگا وہ چوتھی مرتبہ وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں ہم نے یہ فلم تین بار پہلے بھی دیکھی ہے اور جانتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ کیا ہوگا یہ انہی سے لڑے جنہوں نے ان کو وزیر آزم بنایا ان کے اقدمات سے نقصان ملک عوام جمہوریت اور معیشت کا ہوا بلاول بھٹوں کا لڑکانہ جلسے میں ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون پر وار نواب شاہ میں بھی پیپلز پارٹی کی ریلی آسپا بھٹوں نے کہا پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر ملک بھر کی کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کرے گی پرسی اور اقتدار کی سیاست تمہاری ہوگی ہماری نہیں پی ٹی آئی کو اسرائیل سمیت دیگر ممالک سے پیسے ملے بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر آئے تھے سربراہ جیو آئی مولانا فضل الرحمن کا ڈی آئی خان میں خطاب بولے آج تک ہماری اسیمیلیوں کو ایسے لوگوں سے بھرا گیا جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں بانی پی ٹی آئی کو عوام کی مشکلات اور مسائل کا ادراک ہی نہیں تھا عوام اپنی تقدیر بدلنے کے لیے پگڑی کے نشان پر مہر لگائیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ایچئر مین پرویس خٹک کا کہنا ہے کہ سوبے میں صحت کارٹ کی سہولت میں نے شروع کی کیونکہ مجھے عوام کی مشکلات کا علم تھا ملک پر مسلط دو خاندانوں نے قوم کو آئی ایم ایف اور ورل بینک کا غلام بنا دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تمر اگرر میں انتخابی ریلی سے خطاب کہا آٹھ فروری کا دن ملک کے لیے خوشحالی کا سورج لے کر تلو ہوگا حافظ نعیم کا اور انگی ٹاؤن میں جلسے سے خطاب بولے پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوگی الیکشن سے قبل پیٹرول کے بعد گیز بھی مزید مہنگی کرنے کی تیار یوگرہ نے اسلام آباد پنجاب کیپی سارفین کے لیے گیز ٹیریف مزید 35.13 فیصد تک بڑھانے کی منظوری دے دی سندھ اور بلوچستان کے سارفین کے لیے ٹیریف میں 8.57 فیصد اضافہ نرخ بڑھانے کے نوٹفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری کا انتظار پی ٹی آئی کی بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں نظر سانی اپیل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ با حال کرنے کی استعداء بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیوی نے اڈیالا جیل منتقلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا علیمہ خان نے ایف آئی اے تلبی کے دونوں نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے دو فروری کا نوٹس موت تل کرنے کی استعداء کراچی انٹر بورٹ امتحانات کے متنازہ نتائج فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی امتحانی نتائج کی حتمی رپورٹ تیار نہ کر سکی انٹر بورٹ کا عملہ ریکارڈ کی فراہمی میں کمیشنر کراچی کی اجازت کی منظوری کا منتظر امتحانی نتائج سے متعلق مختلف مواد پہلے ہی انٹی کرپشن کا عملہ سیل کر چکے